موسیقی بچوں کو دعا بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تارو سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تارو سے کریں باتے واہ فضا آج تو بلیک ویڈو ہی لگ رہی ہے بسے بابا جی اس ریس دا بہت فید ہے تین چار قسم دا لنگر ایک کو بھری بندہ لے ایسے پانی جگہ تو نان چولی چھ داڑ سیٹلی چھ چھوڑ تین جگہ تو لنگر لے آتے ہو گئے یا ہج کے لئے ٹرینڈنگ میں اس طرح کے کپڑے آپ لوگ کو کیا پتا فیشن کیا ہوتا ہے بینہ دھولی شیروانی پاکے تھے بے جانے والے اور نا تنکرونو اچھا جی وچاری اپنی نانی دا برخہ کٹوا کے گون بنا کے ہوئی اے ہو جی یہاں کڑیاں انگریزی فلم آجنا دار دار کے پاگل ہو جانے اچھا اخیر تے پتا لگا کسے بچے دا کھانا چکے دار گئی ناظرین میرے آج کے مہمان ایک خوبصورت سی جوڑی ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنا نام بنایا ہے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں مگر آج ہمارے پاس اپنی میسس کے ساتھ آ رہے ہیں دعوت دیتی ہوں مسٹر اور میسس آکیم جعوید کو یار یہ وہی آکیب جعوید ہے جو پہلے ہمارے شو پر آئے تھے تو کوئی ایسے 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 اور آج آپ ہمارے شو پر آئے تھے ایسے ایسے آج اس لئی اس ترہ سرہ آنڈے نال حکومت جی اے لے آئے سانتاں دانڈ وہا رہے سانتا ہے آج بابی نہ آئے انہ دانڈیاں میں نہیں وہا رہے بلکہ کچیاں کچیاں دانڈیاں وہا رہے ہیں مسئے سنا تا ہم نے کہ جو ایک colonel ہے جو خوشحال couple ہوتا ہے اس میں میاں جو ہمیشہ جو daí بھی بڑا روانரو ایک посکے دنگلی یہ ہیerma Laurie آج دیکھ kenya مگر اتنا کبھی نہیں DENNIS کہا کہاں یہی تھی انہوں نے تو وال ہے انہوں نے وال ہی اٹھ گئے انہوں نے اٹھ گئے انہوں نے چاچی نے کھچکے چکل میں کھار دیتا ہے اہاں تیرے چھکر مار مار گئے بلکل ہی پابینا نال لادے اپنا بیدار ویسے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور خاص آج آپ بھابی کو بھی لے کر آئے ہمارے شو پر ہمارا بہت سارا پیار پلیز اسی سکھئے آکر صاحب یہ بتائیے کہ لاہور کلندر جو ہے وہ ٹاپ پر تھی پاکستان میں جیسے یوں اے گئی تو بوٹم پر آگئی یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ لاہور کلندر کے ساتھ ہمیں بھی بتائیں پوچھ پوچھ لوگ بھی تنگ آگئے بتا بتا میں بھی تنگ آگئے اس کو فرق نہیں پڑتا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ جیتی نہیں ہے جیتی نہیں اور یہ کئی زفر چیزیں خات جائے نا ہاں جب آئی پیل شروع ہوئی ہے تو اس میں آٹ ٹیمیں ان میں سے تین ایسی ٹیمیں جو تیرہ سال ہو گئے ہیں آر سی بی جو سب سے بڑی ٹیم بنتی ہے کولی جس کا کیپٹن ہے تیرہ سال سے وہ نہیں جیتی پھر ہمارے جو ہم سائے میں آتی ہے ڈلی اس کا نام پہلے انہوں نے رکھا تھا ڈیلی ڈیر ڈیوڈز ڈیلی ڈیر ڈیوڈز ڈیلی ڈیر ڈیوڈز دس سال جب ڈیوڈ لوگوں نے اتنا ان کو بیشن کی کہ ڈیر ڈیوڈ نام جو ہے نا یہ بھاری ہے اس کو چینج کرو اچھا پھر انہوں نے کہا دیا ڈیلی ڈیوڈ تین سال پھر ہو گئے ہیں تیرہ سال سے وہ بھی نہیں جیتی لے اچھا تو وہ اچھے تیرہ گئے کنیس ساتھ ڈیوڈ آلا آکم جو ہے دن دا لورکل اندر چھے وہ گریگ بیچ ڈیوڈز ڈیلینڈ ڈا پلیئر سی انہوں نے تسی جنے سپن تے آؤٹ کیتا ہکتا جی میں تسی کیج پڑیا کوئی دنیا پولی ہے سر کیڑے گوڑیاں دے نہ لے رہے ہیں بہنوں ہی نے تیرے کیسا تیرہ سی فوڈ آرگاں تو کیوں نے چھو پکاتا میں چاند آتا ہے نو سارا پتا ہے نو اپنے بچیاں دے نہیں پتا کر دے حالات دے نہیں پتا ہے تیری جان نو رونڈے نے در فٹے مو ڈوب کے ہی مر جاتے ہیں انہیں پیکنچ صرف فٹ کاری جے اور ککھنے اے ڈی جیڈی تو ٹونی گریگ نل پھپھی وی آئی ہے آقب صاحب کوئی فرنچائز انہیں محنت نہیں کر دی جنہیں تسی سارا سال اے نہ کھولو محنت کران دے ہو اے پھر اتھے دے اتھے نہیں دے اے جو تو پولدہ دا ہو تو انہیں نکاردہ تسی کبرہ ہونا میں جو پاما کوئٹہ دے پشاوردہ ہوئے سانو پتا ہندہ لاہور کل اندر باہر بیٹھی ہار جائی جب الیکشن جتے مرضی ہوئے سانو پتا ہندہ ہارنا نواز شریف صاحب نہیں ہے اس طرح ہی ہم ملیجک سے بھی لڑائی ہوئے جتیاں تینو پہندیاں اچھا فردانہ جی آپ بھی بتائیے نا یہ ایک فرکیٹر سے عشق کیسے ہوا اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی ہے شروعات کیسے ہوئی دیکھنے والا کو بھی بتائیے کینیڈا میں پڑھ رہی تھی جی میں اچھا دورانے تعلیم اور یہ سہارا کپ ان دنوں ہوا کرتا تھا تو یہ سہارا کپ کے لئے آئے ہوئے تھے اچھا ایک تیڈیشن ہوتی ہے کہ جو امبیسیڈر ہوتا ہے وہ پاکسن ٹیم کے آنر میں وہ کھانا دیتا ہے اچھا وہ میرے والد کے دوست بھی تھے اور ان کی بیٹی بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ہر پہ کھانا تھا تو انہوں نے ہمیں بھی انوائیٹ کیا تو پاکسن ٹیم آئی ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ایسا ہی ایک جنرل ڈسکشن تھی اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی نمبر ایکسینج ہوا ہو یا کچھ پاکستان ایک شادی پہ دوبارہ جسے کہتے ہیں نا ڈسٹینی نے آپ کو ملانا ہوتا ہے دوبارہ ہاں 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 تو وہاں ملاقات ہوئی باقی کہانی آقیب صاحب سے سن لیں اچھا تو آپ ان کو سہارا کپ میں ملیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے پھر ان کا سہارا مانگ لیا اچھا بھابی ہمیں آپ کی دوبانی سننے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی سے ہم پوچھتے ہی رہتے ہیں پوچھ لیں گے جس طرح آپ بتا رہی ہیں وہ بات اچھی لگ رہی ہیں ہاں جی بس وہ پاکستان ٹیم وہاں تھی مجھے لکی لی ایک ایسا ایرا تھا کہ مجھے جب میں پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنے گئی تو مجھے پرانی ٹیم کا زیادہ آئیڈیا تھا جس میں عمران خان تھے میاں داد تھے لیکن آقیب کا میرے زورانے تعلیم بعد میں پاکستان کے اندر انہوں نے کھیلنا شروع کیا مجھے پاکستان کی لڑکیاں ہیں ایسیا کی لڑکیاں ہیں اور یہ بڑا میرا مزاک میڈیا نے شادی کے دنوں میں بھی اڑایا اینیویز وہاں تو میں نے ان کو دیکھا جس ایس کرکیٹر جن لوگوں نے جند ایک سوال کیے لیکن مجھے کچھ لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پہلے رابطہ انہوں نے کیا یا آپ کی طرف سے پہل ہوئی تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی لڑکیاں ہیں ایسیا کی لڑکیاں ہیں ہم جتنا بھی جین ٹراؤزر پہن لیں لیکن ہمارے اندر وہ جو ایک ہماری جو تربیت ہے نا وہ یہی کی گئی ہے کہ پہل ہمیشہ لڑکیاں کو کرنا ہے ہاں 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 انہوں نے پھر فالو اپ کیا پاکستان میں جب انہوں نے مجھے دیکھا پھر انہوں نے کہیں سے میرا نمبر لیا پھر انہوں نے مجھے کال کی آپ کا مطلب ہے دیکھا ہے کہ خواب تو یہ سلسلے ہوئے بڑا پروفیشنل ہی یہ کام کیا نا یہ خواب سوچا جب 92 میں کچھ زیادہ عزت مل جاتی ہے نا تو پھر گھر میں لوگ بھی چکل لگانا شروع کر دیتی میں نے اپنی ماں کو جا کے کہا ماں یہ کام نا میں خود ہی کروں گا یہ ایک کام میں کسی کو نہیں کر دیں گا جلتے کی میری رہ میں نے جینا میں نے اس کے ساتھ چوز میں خود کروں گا اس پر پلان سارا کچھ کیا اچھا میں نے کہا 98 میں شادی کروں گا 96 میں میں نے دیکھا ادھر تو میں نے کہا love at first sight کیوں ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی سالوں سے خاکہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جہاں نظر آتا ہے تو یہی ہے جب لاہور میں شادی پہ دیکھا تو وہ میرا پارٹنر ہی تھے وہ ان سے میں نے پھر نمبر حاصل کیا پہلی جب ان کو کال کی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نہیں بات کر سکتی مجھے اجازت نہیں یہ حقیقت یہ یہ دل پہ گھنٹی آپ کے بھی بچ گئی تھی نہیں نہیں گھنٹی بچ گئی تھی پہلی پہلے خون پہ بڑا بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے اس کے موں سے عجیب باتیں ہائی ہائی ہائیا جب ہائی 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 اپنا گھچھا دہان ہوں تو اس زندگی کبھی پلان نہیں کرتا انہوں نے فیملی پلاننگ نہیں ہے انہوں نے اپنی شادی پلان کر کے کی ہے سمجھ ظاہر ہے ساڑھے چاچے نے بھی ساری زندگی پلان کر کے گزاری ہے اوہ کس طرح جی انہیں سوچیا سی 97 چا میں نے جوتیاں پیان گیاں ٹپئیاں اور 2002 چا نے پلاننگ کی تھی سی کہ میں چاچی تو جوتیاں کھانیاں نے شکر الحمدللہ پئیاں 2013 چا چاچے نے پلان کی تا میرے بچے میں نو دلتیاں ماننگے انہوں نے شکر کر دا کہ انہوں نے ماریاں میں سوچیا ہی 2021 چا میں زلیل ہوا گا آقب جوے صاحب دے سامنے ہونڈیاں جیسا مو ہونڈا ہے ویسے ہی نصیب ہونڈے نے اوہ ویکھو انہوں نے سہارا کپ چو ملاقات ہوئی آج جیتکر دو میں ایک دوسرے دا سہارا بنے نے اے شاہد خان دی اپنی بڑی دنال ملاقات ہوئی گزارا کپ چو آج جیتکر گزارا نہیں ہونڈیا بابے کی ملاقات ہی تھی اپنی بیوی کے ساتھ کون سے کپ میں اجاڑا کپ میں اور حالت ہے ان کے گھر میں نا اجاڑا پہ ہے لیکن مجھے گھر سے زیادہ سر پہ اجاڑا لگ رہا ہے آہا اے ساڑے چاچید چاچیدی ملاقات ہوئی سی بے سہارا کپ چھت اور اللہ دا شکر ہے دو بھی بے سہارا لیکن آپ کو پتہ کیوں کیونکہ آپ سارے کپ میں کیوں مل رہے ہیں تشتریوں میں بھی ملنے گر آپ کی سہارا کپ میں ملاقات ہو سکتی ہے تو ان کی ان کپوں میں ملاقات نہیں ہو سکتی ہے آپ اپنا سائز دیکھیں نا پہلے کپ میں گھسنے والا ہے اور بابا تیری کپچ نہیں کسے ٹاپچ ملاقات ہوئی ہونی ہے سیر ویخ اپنا دابرا مدہ مارے آنڈا ہے سیری ویخہ مونہ ویخہ جڑا شاہ رکھنال ملدہ ہے شاہ رکھنال کان ملتا ہے اپنی ٹین ویخ جیسے مکو ٹھپیاں ہونڈا ہے جو جی میں یقین اسی کرنا چاڑی اردو چی تاری بستی ہوئی ہے نا ایدہ منوں بھی مزہ آئی ہے مکو ٹھپا ہوتا ہے کاش کوئی انگریزی میں بھی کر دے تو مزہ ہی آ جائے یہ تو مدد ساڑھی بات ہی کر سکتے نہیں کیونکہ انگریزی دے رائٹر نے ساڑھی ہیلپ تسی کرو دسو انگلیس مکو ٹھپے نکی کہیں دے میں آسان زبان میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے مکو ٹھپپو جو ہے نا وہ وارٹر میلن ہے پاپی لو لگتا شے کپورا تا پاڑی پہ آتا تو آپ نے کیا 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 کیس طرح سے نمبر لیا یہ تو آپ نے بتا دیا پھر کال کی تو پھر انہوں نے آپ کی بات سنی یا آپ کے موہ پہ فون رکھ دیا کیا باتیں ہوئیں ساری سوری دسو پائیں دے مگر بھی کوئی کرکٹر پہ آتا اور میں کوئی کرکٹر ہوں کرکٹر پہ آتا کرکٹر نہیں تو پھٹکا رہے ہیں تو کرکٹر ہوئی نہیں سکتا تو سرتے گرانڈ بھائی ہیں تھا اللہ تو اپنی مرہ جو میں سرچ باونسر وجہ آندا آکا کب سنایا ہے نا اپنی لب سٹوری اوڈھی آاتا چیک کرو تو اکھوائش آتا اے ہو جی اب آپ بھائٹ دے تو مردہ لہا تو صویرہ پودی تے پودیاں گلن کر دیا مرنالا تے مر گیا ناکر راتی تے نے فلمہ وےکے مریا جا ہوا انہی پینٹ دیکھو جان دے دیتی مرنو مر گیا پر راتی شولے فلم پوری ویخ کے مرنے بڑا نرگزدہ شدائی سی چند تصویرِ بطان اور حسینوں کے خطوط آئے بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا اور یہ سامان ویخ کے بچیاں نے یہ دینا بڑی بطمی جی کی تھی انہوں نے کہا ہے اے خطوطِ بطان اے کنگی شیشہ اے چھڑ کے مرگیاں نہ کوئی دکان نہ کوئی پلازا نہ کوئی کوٹھی نہ کوئی کار دول پھڑے موتے رکھے اچھا آپ بتا رہے تھے اچھا آپ کی کال پر ریسپونس کیا آیا ان کی کیا لفظ تھے سب سے پہلے تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دل میں گھنٹیاں ہوتی ہے جب دونوں طرح سے نہ ہو تو آپ جھتیاں کھانے ہیں ہلکی ہلکی بچتی ہیں گھنٹیاں بھائی کوئی گھنٹیاں نہیں تھی اپنے اپنے فون اٹھائیں اور پہلی کال پر جو بات ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے کر کے دکھائیں ایکچلی ہم یہ جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے پروپوز کیا تھا بھابی کو وہ آن ریکارڈ ہو جائے زندگی تاق قیامت آپ دیکھتا رہیں کہلے پھون کی کھنٹی میں پھ پروپ ہمیں مہنگے فون نہیں تیر کو تار کارالا فون ہے جتے صرف فوت کی دیس رہے ہمنا اب اٹھ اپڑ خیمر کیا جی آپ ہمیں کر کے دکھائیں فون اٹھائیں فون کریں hello جی hello who is there Aakip who Aakip that's the same guy please کون بول رہے ہیں بتائیں آپ میں Aakip Javed بول رہا ہوں کرکٹا کیا حال ہے آپ کے what a pleasant surprise آپ نے کہاں سے لیا میرا نمبر بڑی مشکل سے لیا اب دوسری دور کہتے ہیں نہیں کہ ایک غلطی کو دھرانا نہیں چاہیے تو جو غلطی کینیڈا میں میں نے کیا دوسری دور دھرانا نہیں چاہیے اس کے بعد کیا بات ہوئی it was really nice to see you again جی ضرور but آپ کا پتہ ہے کہ میں صحافت کو بہت عرصے سے خیر بات کہہ چکی ہوں اور میں بہت سلڈم گھر سے نکلتی ہوں اور میرا نہیں خیال کہ میری آپ سے ملاقات ہو سکے کیونکہ میرے آپ کا پتہ ہے پتھان فیملی ہے بہت سلڈم گھر کی فیملی ہے میرے لئے آپ فون کر لیا کریں کبھی کبھی وہ بھی you know i have to see کہ کب رائٹ ٹائم ہے آپ سے بات کرنے کا بہت سلڈم گھر کی فیملی ہے کونسا رائٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کے بعد آپ مجھے اپنا نمبر شہر دیں because you know تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی i'll call you next time آپ مجھے اپنا نمبر شہر دیں and i'll call you okay ایسا رکھتا ہے آپ نے end میں کہا اب بند بھی کریں ڈیڈ آ رہے ہیں یہ بہت ایسی ہی story ہے اور بڑی بڑی لیکن ہم ایک تفہہ ملے ڈیڑھ سال میں صرف ایک تفہہ ملنی ہوں میں ان سے وہ بھی بہانہ کر کے کہ میرا interview کرنا ہے کیونکہ میں صحافی تھی تو یہ catch مل گیا بڑا وہ میں نے plan کیا اور پھر کیا کہ وہ ایک عذاب اور تھا ایک ماہی تھی جو اس کے کمرے میں سوتی تھی رات پھالتا کہتی تھی اکیلے نہیں سونا سو وہ رات کے جب دس گیانہ بچ جاتے تھے تو ان میں دیکھتی تھی کہ وہ اممہ جی snoring شروع ہو گئی ہے خراتے شروع ہو گئے ہیں سو باتھروم کے ڈب میں جا کے تکیہ رکھ کے بیٹھ کے باتھروم کا دروازہ بند کر کے یہ بڑی رومانوی story ہے کئی میری پابیدہ انہوں مائنے سونے ہیں اپن آنٹی میں نہیں کوئی اور ہے سوری مگر مگر کیا جگہ ہے آپ نے ڈھونڈ رہی ہے اور کتی نہیں اس کو آرامگا بنایا کیونکہ پھر وہ بات چو فجر ہونے تک چارچار گھنٹے چلتی تھی آقیب کہا کرتے تھی اور میں میری لینڈ نائن ہوتی تھی تو میں مجھے مجھے کئی دن کہتے تھے یار میرا کان لال ہو جاتا اچھے تو اظہار کر دیا تھا ایک سال بعد ملے مگر بیچ میں اظہار کر دیا تھا نہیں وہ تو اظہار تو پھر چوتھی پانچ بھی کال پہ شروع ہو گیا تھا ہو گیا تھا باقی سلسلہ وہ چلا آپ نے بھی ہامی بھٹے بھی میں نے وہی سٹوری جو تھی حقیقت میں کہ دیکھو یہ یہ دسمبر گزر جاتا تو میں میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کرتا تو تینک گوڑ کہ دسمبر میں ہی وہ ملی اور بات شروع ہو گئی پھر میں نے کہا دیکھو میں نے 98 میں شادی کرنی ہے اس طرف پلان کرتے ہیں میرے ساتھ تیک یہ بھی تھا کہ ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا نام تھے مجھے تو پتا تھا مجھے تو یہ بڑا آنر فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے مجھے ان سے محبت ہوگی ہے بچہ میرا میری ایک بہت ہی تیڈیشنل پتھان فیملی سے میرا تعلق ہے میرے والد صاحب پرانے نظریات کے پتھان تھے تمام عمر یوں نے یہ ہوتا تھا کہ برادری اور رشتداری سے باہر نہیں بیٹیوں کا رشتہ کرنا تو مجھے سب سے زیادہ یہ خوف تھا کہ جو سب سے بڑی پرابلم کھڑی ہوگی کہ یہ جات سندو میں پتھان تو میرے والد نے بڑا ہنگامہ کرنا کہ لڑکی نہیں دینی تھی نہیں دینی لکھ فیکٹر ساری عمر میرے ساتھ رہا ہے الحمدللہ کہ ہر وقت خدا میرے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے ہم میری فیملی میں بہت سارے پتھان کرکٹرز تھے فیمس کرکٹ فیملی تھی اور میرے زمان پارک کے سارے کرکٹر میرے فادر کی فیملی میں سے تھے اور میری فرسٹ کزن کی شادی ایک بڑے فیمس کرکٹر سے ہوئی تھی تایا کی بیٹی سے تو جب میرے والد صاحب سے بھائی نے جا کے کہا سمجھایا کہ دیکھیں انکار نہ کریں لڑکا بہت قابل ہے ذات کی وجہ سے انکار نہ کریں اور وہ کرکٹر ہے تو جب انہوں نے کہا اچھا کون سا کرکٹر ہے نام پوچھا کہتا اچھا کرکٹر ہے چلو کر دو یہ ہوتی تھی نائنٹیز کے کرکٹرز تھی عزت کہ آسانی سے رشتہ مل جاتا تھا جیڑے آج کاف سے کرکٹر نے انہوں نے زمانہ تے قرائے تے سیکل نہیں لگتا انہیں کیا ضرورت ہے سائیکل لینے کی بھائی اپنے جہاز لے سکتے ہیں تا دیتے لاہر کے لنظر آرہیں ڈے ہی جہازیں پھر تھی اچھا کئی تے جہاز لے سکتے ہیں کئی خود جہاز ہوں ڈے پھرنڈ ہے اچھا آکر صاحب یہ پتائیے لاہور کے لنظر جو اتنے ذہنی دھچکے لگاتی ہے اسے خود کو کیسا ریلیکس کرتے ہیں کیسا سمالتے ہیں دیکھیں اصل میں نا یہ جو کمنٹیٹر یہ جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں نا یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں ہم باہر بیٹھا ہوا چاہے وہ شیر ہے وہ اندر کھیلتے والے کو کچھ نہیں دے سکتے صحیح بات آپ کا کام ہوتا ہے ٹیم بنانا کمبینیشن بنانا کوچھ ساتھ ان کے لگانے ان کو ایک انوائرمنٹ دینا تین چار دن پہلے ہی آتے ہیں مالے پاس ایسے ہی ہے اور ہم پوچھتے ہیں جو روٹین ہے یہ چاہیے 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 چلو کھیلو اب یہ جو گمکس ہیں نا جو اپنے نوکری پکی کرنے ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھا سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کنٹرولنگ ایفریتھنگ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا یہ سب سے مشکل کام ہے اپنی بال پر خود گندی کرا کے مار کھا کے گالی کھانے میں سمجھ آتی ہے یار گلت کرائی پہلی دفعہ مجھے جب گالی پڑھی تو میں نے کہا بھائی یہ تیری بال نہیں اب رہی پورے سونا کروڑ گالیاں دیں گے تمہیں اس کو صحیح رکھنا جب میں کوچنگ میں آگیا جب اب گالیاں پڑھتی ہیں دوسروں کی گلتی کی گالیاں مجھے پڑھتی ہیں اس نے کیوں ٹیڑی کرائی بھائیوزی وہ اس نے کرائی ہے میں تو اگر آپ یہ سمجھ جائے کہ آپ کا رول کتنا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا حاب نہیں کہ بابجود بھی کوئی نیگٹیو بات نہیں باہر آئی it means کہ we manage it well نائس انگلینڈ میں ابھی کتنی جوتیاں کھائی ہیں اب یہ ویسٹ انڈیز گئے وہاں دو میں جیت لیں تھوڑی سی عزت بیس تھی برابر ہو جائے انجی سمجھو کہ ایک سال ایک مینا کھیڑنا ہے ایک مینا گلتی تو معیرہ مینا گلتی تو ایک مینا کھانا ایک مینا کھانا آپ نے ہم سب کے دلوں پہ راج کیا ہوا یہ حقیقت ہے کہ جتنا کام ہم نے گراس روٹ پہ کیا ہے یہ سپورٹس کی ہسٹری کا لارجسٹ ایور پروگرام ہم نے رن کیا ہے یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا پانچ لاکھ لوگوں کے دور سٹیپ پہ جا کے ان کے ٹرائلز لینا کتنے ہزار لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں سارے باقی کرنا چاہتے ہو تو اسے ہارس راوور کا بولر دیتا ورنہ چاہے ہو جو دا موہے ہو جنیا تو اندینے ہو جنیا ثابت کرتی ہے چیز کہ لاہور سے بڑی مشہور فرانچائز کرکٹ میں کوئی نہیں ہے ہاں کوئی شک نہیں ہے آپ کو جتنی تعریف ہوتی ہے اتنی شدت سے پھر آپ کو نفرک بھی ملتی ہے تو اسی بیوٹی آف دس گیم اور اسی بیوٹی آف دس پروفیشن کیونکہ عوام آپ کو اون کرتی ہے اپنا سمجھتی ہے اور جب ایک ماں اپنی اولاد کو اپنا سمجھتی ہے تو اس کو گالیاں بھی دیتی ہے اس کو اچھا بھی کہتی ہے اس کی تعریف بھی کرتی ہے اس کی پروفیش بھی کرتی ہے اس کے پر پراؤڈ بھی کرتی ہے سیم لائک یو اے آقاب جویز صاحب مین کی آدمی نے کرکٹ کھیٹی میند نہ کھیٹی کوچنگ کیتی میند نہ کھیٹی پی اے سل کھڑائی تو میند نہ کھڑائی اے ناندہ میندہ سفر حالے بھی جاری ہے تو جاری رہے گا ساڈی پہ انو پھسایا تو میند نہ کھڑا اور اس پیچاری سے میند بھی کرائی ساری ساری ادار ٹب میں بیٹھ کے اس نے فون پہ بھائی یار وارکم باک وارچنگ یور فیورٹ شو تالوں سے کارے باتے اے آکیب صاحب ان کو پرچانے ہیں کون لوگ ہیں اے تیر گوڈیاں لوٹ دے آقیب صاحب اے بڑے ظالم لوگ نے اے روز مینو جگتا کردے نے آج مینہ دے کھڑو بدلہ لینہ ہے آج مینہ دے بزرگ کومیڈیاں سارے پھکے کر کے جاوانگا پہلے آپ پھکا ہوئیں گا تیسان کہیں او مولا جٹ تے گھنڈا سے ماردہ سی اج دا مولا جٹ جگتا ماردہ ہے او مولا جٹ بڑکا ماردہ سی اج دا مولا جٹ لچھا ماردہ او مولا جٹ بندے ماردہ سی اے مولا جٹ چبلہ ماردہ ہے جے جازت ہوئے تے جگتا شروع کریے سار تکلہ سے так ہaxy ہصول خواہی عاذ کی به اور بابہنے میں پہلے میں پہلے میں Mar cowboy رہے سارا ہی ہے ان بہہر اس کی انساء کی professionally ہاں کیonut جت گھوٹے گھوڈج میرے درد کے او کبھوڈے �وٹے میں چکے ہیں cine چکğı تو چکر آ گئیے اے مہت چکر لے بابا جٹ بھی سار جگ رہ تمہتہ تھا بابہ ن پیر shiga کٹ دے تا رہا پہلے میں بولر نے ان بھی کاپڑا کے تھا آکا بھائی 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 بہت امپیر ہے انگلینڈ امپیر کرن گیا ہے وہ تین ٹھنڈ لگی تو بھیکٹا ہوں آگل آ کے سکر لیا پی بھائی بابے انو تے امپیر کو لو مار پی یا انہیں وائٹ بول دیتا ہے تو انہوں نے کہن دا نہیں ہے تے لا لے مولا جت بھی بڑا بڑا کرکٹر سکے اے رانلہ ہے کہدہ دوڑتا نہیں بڑھ کان مار دے آہ تے پیچھو بکٹا اوڈوں جن در لیکن بابا بولر بڑا بڑھائی بابے نے چھ بولا سوٹیاں چھ دیاں چھ وائٹ میں کہ اندر کیوں نہیں سوٹ رہیا کہنا وہ شارٹ مار دے گا پی ایس ایل دیویاں تو امیر ہویا جی بابا انہوں نے چاندی دا سکھا بڑایا نا جیڑا دین جیب چپا کے تو دجھے سکھنے ٹاکر کر کے لائے بابے نے پی ایس ایل تو بڑا کمایا اچھا جی ہاں کھڑیاں چھکے چھکے نچ دیا نا بابے دیا پتی جی پی ایس ایل درم پوچھے ہیں کھڑیاں میں کہا تو چھوکے چھکے نچ دیا ہوں سنگل دبل دیاں نچ دیاں کیونی ساینہ بارا نکھان دا پتلاوی کرکٹر سی دے پیٹ سی بندا میں کو اس لیاں لگتا ٹوٹ جا نی ہے پی روی بیانی پوا کنے دیں گے بابا اپنی ٹیم دا کیا پیٹن سی انہوں نے کہا ایک وگرسا نو چاہیی دی ہو میل جو میں تیسی جے تے ہوں گے معلیج اٹنوی انہوں نے مئچ رہ لیا ہاں ہر مئچ زیرو تے ہر مئچ زیرو تے ہور انہوں نے کہا تم چکے تھے بڑے مارنا ہے کہندا ہو میں لوڈو تے مارنا ہے اے شاہد خان بھی قرکٹر سی بیٹس میں نے چکا ماریا بالگواج کی او تیسرا امپیر ڈا بالاں ڈھپا لیا گیا انہوں نے کہا مبارک ہو بے تیسرے مپیر دے منٹا ہوئے ہم ڈھائی لیا کے آرے آجی میری تیہ گلگردہ نے اپنے گھرسہ ٹی وی توڑ لیا انہیں یہاں جو کر کے چھکاو مارے آ گینس سٹیڈیم تو باہر چل گی انہیں آچکین بھڑے آجیں کہندہ ایل ایلو میں نے کہندہ کمنٹیٹرہ میں میں کہا کتھے میں جا گھرے کہندہ موت میں گھوٹے کمنٹری کرندہ پی آر پی تا ٹکٹ پی آر پی تا ٹکٹ ہوں تھی بابا ہے پاگل ہی ہے ٹی وی تے پی ایس ایل دیکھ رہا سی انہیں کہا اے ناظرین ہم آپ کو دبائی لے کے چلتے ہیں کہ آپ سمان بان کے بیگ یہ کرنے میں دبائی جا رہا ہوں یہ ہمارا مولاجرٹ یہ بھی تو ڈرنک پو آئے تھا یہ جاتا تھا گراؤنڈ میں بوت لے لے کر جیسی سارے پلیئرز نے کھیلنے کے بعد ڈرنک پینے کے لئے آیا اس کے پاس ایک دوم سے فاؤزے لگانا شروع گیا پچاس کی پچاس کی پچاس کی پچاس کی لے لو تھنڈی پچاس کی کٹے اچھے کپڑے پائے بابا وی آئی پی لائکے جاں کے مکنا تیسنا لویا کٹھا کر دی کافی ہو گیا کافی ہو گیا موہ تے کھاڑا ماسک پاکے کہ نہیں مجھے چمگادر بولو مجھ تو ماسک پہن کے کہنا پڑتا تھا تجھ تو پہننے کی ضرورت نہیں اب بابا بڑا بیوکوفی بینک تھی کیش آلی کٹی روک لی انہاں کہا خیارا کنی سعودی پانگ دیو نہیں بابا پی انہوں میں پوچھے جو ٹو ہوت ہوں انہوں پہی رہنجدیو کر دا کہاں وہ ساہ روپیا مانگ رہے ہوں ایساں مولا جاتو نے لہی نوی گھڑی پچھل ہاتا مرشدی خیار سالماسہ ہو گیا تینے اومتا آگے لے گداتا ہے کہہنا مرشدی انہوں خیار نہیں کر دا اب پتھلے لے لہا کہاں رہتا ہونہ خان بھائی موٹر سیکل ٹھیک کر دا پہلے گاہ کھایا وہ انہوں کہندہ میرا چین ٹوٹ گیا کوری پا دے تے چین ہوں اٹ کر کے بکھلا پہا شاہد خان بھی انہوں پانڈ دے نا تے میڈیکل سٹور پا لے آ تے ناں کی رکھے پلا مولا خوش رکھے میڈیکل سٹور اے شاہد خان دے نا سیکل دے کتے فیل ہوگے کہندہ ہر سال فیل ہی اندے نے کدی پاس نہیں ہوئے چچہ میں یہ دان ہوا ہے رجل کو اچھا کھے کہندہ چچہ جی میری اببی تے گرتے سبھل ہوگ نا کہندہ سبھل ہی حوند ہ ہی سکولے جو نہیں سی جاندے ام مولا خوت بھی کیا داکٹر کو کرنہ میری داڑ تی تہر تے ڈاکٹر کہنا موگ خلے کہ да کہنا اور خولے کہ اور خولے کہدک کہ قینہ داکٹسا تو سی اندر پے کے داڑ کٹنا ہے خιά کے داڑ کٹنے مورا جاتمنوں گندا میرا دادا بڑا بہادر سی میں کہا کسنا گندا ٹینکاں تھلے بڑ جاندا سی میں کہا نکل دا کتا سی گندا یہ تو فنکشن آن دا سی اے اتر تیو ایک آقم جویس صاحب آئے نہیں اے آقم جویس صاحب ساڑھے ملکتا فخر نے کیا بات ہے ببر شیر چیتے ایسا نہیں کوئی خلاڑی ہو سنگبا اور کلے نہیں آئے ایر کی بیگم صاحبہ زنال آئے نہیں سلام علیکم باجی دو سو دے کے جانا جانا لگیا تھا میں آپ کو زیادہ دینے کے چکر میں تھی آپ نے میمی مو کھولا اے اے اپنا ریٹ بھی خراب کر گیا لیکن ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں آپ سب سے دیکھ رہی انہوں نے میرے رنگ کے کپڑے پہنے میں مجھے تو بڑے اچھے لگا دیکھیں آجے ظالموں کڑے کڑے بڑے گیسٹ ساڑھی ڈریسنگ تو متاثر ہو رہینے ایک کو متاثر نہیں ہوئی تے یا فضا نہیں ہوئی ساڑھے کڑے میں کیا متاثر ہوں سلاف زرتکان روز بیوی کا کرتا پاکت ہے آجر اور ابھی انہوں نے صرف آپ کا ڈریس دیکھا ہے نا اگر میری جگہ بیٹھ کر اگر آپ کی سمیلز ہونگ لینا تو کبھی تعریف نہیں کریں گی تیرا بیڑا ترہ تے انہوں تے ویک کے ریڈیاں آلے تو اڑ پہ انہوں تے تھلوں کڑنا ہے انہیں سارا کوش نہیں نہیں ہوں تا فضا لنڈے جائے نا اچھی چیز آپ بانچ ہو کے کہہ دیں فضا میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں مجھے لے جاؤ اے ہو جی کھانا بھی لنڈے دا کھان دی ہوں دی بھائی یہ کب کا ہے پرسوں کا مجھے دے دو بس فضا تے لنڈے دی انہیں ایکسپرٹ ہو گئی کہ سنگ کے دا سن دیا کہ اچھا سویٹر کڑی دکان تو میں پھرے تے بھی دا ستی کیڑی میم نے پا کے لایا ایک بھائی لنڈا پا کے بار لے ملک چلی گئی وہ گوری مگر لگ گئی انہیں کہا یو جیکٹ میری ہے اے فضا بھی کہن دی اپنے مرشدہ نو جا کے میری خواب دے فقیرہ ہوں دے نے اچھا انہیں کہا منگنا چھڑ دے اے شاہد خان بھی کہن دے اپنے مرشدہ نو کہ میں نو خواب چھوٹا لگ دیاں نے انہیں کہا چموٹے کھانا چھڑ دے انہیں کہا ساؤن تو پہلے چاچی نو بیکھیا کر اے بابا بھی جلا گیا اپنے مرشدہ کو کہن دا جی میری خواب چھوٹا دریائی کو اڑا ہوں دا انہیں کہا شیشہ نو بیکھیا کر اے مولا جاتے ہیں مرشدہ انہوں کہا جی میری خواب چھوٹی آگئے میں انہوں چھتر مار دیئے انہوں کہا خواب نہیں تو انہوں ویسے ہی مار دیئے تھڑے تھک گئے ہوگے بیٹھ جاؤ نا آجا بیٹھ ناظر سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سناری نرمل سنتے ہیں دو روز میں اٹھارہ ہزار سے زائد لاہوری افراد گوش کھانے سے ہسپتال پہنچ کے لاہوری اے کھانو باز نہیں ہوں دے پامے مرنو مار جائیں ایک لاہوریہ میرے کار آیا میں انہوں ستر روٹیاں کھواتی ہیں پھر گندہ میں چلاں میں ہاں کیوں گندہ کار جا کے روٹی شوٹی ہی کھائی کہ میں تھے ہی پیٹھا رہا ہوں اس سکر لوکے اپنا مولا جاتے بھی بڑا پیٹھو آ اچھا بھی ہاں میں دے سامنے پنجی روٹیاں رکھیاں میں نے کہاں دے تو میں نے انہوں نے پکھا سمجھیا اٹھ لیاں دو چکلہ اے شاہد خان دے کسمت وے خو خالی روٹی نہیں کھاندا چھ موٹے بھی کھاندا ہے اے میں پتھلے نوں کیا تو نہیں گوش کھاندا کہندا اکی سورج کھانا یا آپ بھی مارو ہیں یا مرگا بھی مارو ہیں اے پتھلے نوں کی جینا لو وہ اے روٹی بڑی کھاندا ہے اے دے الوے کے تو مسال بڑی ہے کہ مو چوئی تے ٹھے ٹکھوئی اٹھا تی روٹیاں کھا گے تو بیت خراب ہوگی میں ڈاکٹر کو لیاں گیا و کہاں یہ خراب کھا و ٹھیک ہو جو گے کہندا اے خراب کھاندی جگہ ہوندی تو روٹی نہ اور کھا لیندہ اے باپے نا ایک واری بہت بری ہوئی اے دی طبیعت خراب ہوگی ڈاکٹر نے کہا دیسی مرگا کھا اے دی اور طبیعت خراب ہوگی کیونکہ جیڑا دیسی مرگا انہیں کھا دا سینہ ہو دی یہ دے تو بھی طبیعت خراب ہوگی صحیح انہیں کھے دے سوا ہونا سی ہو دی یہ بماریاں میں انہوں لاغ گئی کدھی کلی لاتنو انجین کرے کدھی اے کم آئی جاوے گردن نوں کدھی چٹکے لوے کدھی پارچہ اڈی جاوے داکٹر نے انہوں بلاا کے کٹھے ہیں انہوں نے کیا پہلے تینوں سی بلاڈ پریشر انہوں تینوں رانی کھیتی بماری بھی ہو گئی ہے لاغر یہ گوشت کھا سک دینے پائی اے تے صبح اٹھ کے چنہ دے سارمال چنے کھا جانے گوشت دینوں نے سم نے کیا لاغریا نوں کوئی کام نہیں ہوندہ پچھو کتھو آرہے روٹی کھا کے آرہے کتھے چلنا ہے روٹی کھاں چلنا رات دا کی پروگرام ہے رات بھی روٹی کھاں جا رہے ہیں کسی دیکار بہت کی تے دیازی سے نا بس یار روٹی اچھی نہیں سی پکی تے کل دا کی پروگرام ہے کل دا سی روٹی پکائی ہے انہوں را چکے تے کھاں ہاں گے کہی لاغر یہ اپنے موہوں کہتے ہیں ساتھی روٹی کرو انہوں نے پیسے نہیں ہے کہ پھر ساتھے ایلو کھالو چائنیز امریکن لنڈن یورپین صبح صبح ہاتھ لیپ ٹاپ پھڑیا بیگ پایا ٹائیاں لائیا دفتران چھ جان دیا ٹرین چھ بیٹھن دیا میٹرو چھڑن دیا تے تھے لاغر چھ صبح صبح لاغریا تو تیتے بنائن پائیا ایک ہاتھ چھو ڈولا دہیں اللہ ایک ہاتھ چھو لے اللہ پیالا تے شاپر نانہ اللہ موچ پھڑیا تے تھکے ہا رہا جان دیا اللہ اور یہ دے مردے بھی روٹی دی بجا کر کے اوہ کنے بھئی اور تیرا اببا کنے مریا وہ سویرے اٹھیا پوکھ لگی سی ناشتہ لیٹ ہو گیا پوکھنا لی مر گیا لاغریا تے ایسی مخلوق نے اے تے کلچے علی دکان تو ننگر نا تے کلچے کینڈم اے ننگ جوے خیر خریت نا انہیں سارے انہوں لے دے جانا جے ناشتہ لیٹ کو جان دے نا پتی لیاں دے بیچے سالا نا آپس جو گلہ کر دے نے اوہ پیر آیا یہ ساننو ہی نا لے جیے کہتے اے پکرے گلو لاغریا نا کرنا تو کہتے ہیں اوہ اے کھت دانے بہری ساری دنیا باربی کیوں کھان دی نا لاغریا کوڑن جو کھلوتا ہوندہ کہ انہیں لے بی بوٹیاں بھی کھا جانیاں تے سیکھاں بھی کھا جانیاں اور کوئی خبر برطانوی دلہن نے اپنی شادی کے انویٹیشن پر سات ہزار روپے کا ٹکٹ لگا دیا لاغ جی سات ہزار دی جو تو ٹکٹ لیا کے بندے شادی جو گیا ہے نا کان جی انہیں بڑا تنگ کی تھا وہ کیوں انہیں کیا جی سات ہزار لے آنا دلہن دے دو گانے بھی وہاں ایک بندے نے پھڑا پا لیا وہ گندل سات ہزار لیا تو سا نسا اٹھے پا انڈے نے سا نسامنے سو بھلا آکے پاو پانچ چھے بندے دے کینڈے ساڑا سات ہزار واپس دو ہو گیا نیدہ چودری تے ہے ہی نہیں بابے نے بھی اپنے ویاتے سات ہزار دی ٹکٹ لاتی نال بابی نو بٹھایا نال انونسمنٹ کر رہیا اے دیسی سرکس دیکھو دو دڑھولا بچہ دیکھو مردے خانہ لی بلا دیکھو مردے خانہ لی بلا چاچے نے بھی اپنی شادی تے سات ہزار ٹکٹ رکھتی پیر جسے لوکا نے آکے چاچا تے چاچی دا مو بکیا انکا ساڑے سات ہزار واپس کرو اے لڑے تے روٹی دا مو تے ٹکی دا نہیں سات ہزار ساڑے گٹھا اے تکلو مولا جات نے اپنے ویاتے سات ہزار دی ٹکٹ رکھی لیکن مار انہوں بہت بھائی کیوں؟ انہوں نے کیا فوٹو بار کسے لائی اندر وہ ہون کوئی جائے مولا جات نے جدو اپنے شادی تے سات ہزار دی ٹکٹ رکھیا نا سات ہزار دی ٹکٹ رکھیا نا تو تُسی سات ہزار سوٹ کے بھی جانا ہے اپنے پتلے نے بھی اپنے ویاتے لوکا نے بلایا تے کہہ دا مینو سات سات ہزار دے کے جاؤ انہوں نے کیا ہو کہا دے کہہ دا میں اپنا لائک رانے نا جتو دو جا ویاتے پتلے نے پھر اینے سات ہزار دی ٹکٹ رہا ہلے کوئی لبے ہی نا کہہ دا لبے ہوتے صحیح تو اٹھی بابی دا ایٹم سوانگ بھی پایا ہے بابی نے بھی نا اپنی شادی تے سات ہزار دے ٹکٹ لا دیتا اچھا لوکا نے کہہ سات ہزار دے ٹکٹ کیوں کہن دے میں موت دے خوچے موٹر سائکل چلا کے وہ خواہنگا پاس پھر موٹر سائکل سٹارٹ کی تی تے سدھا وجہا جا کے کاندے چے نا بابا لبیا نا موت دا خو لبیا تے نا بابی دا مو لبیا اے چاچے نے اپنے بیا تے پائنسو رو بھی یہ صرف ٹکٹ رکھی تے ایک نہیں دیکھی وہ کیوں وہاں نے کہا ماما ٹکٹ ٹکٹ رو بیا رکھی ہے دس آ نے توں اندر چول نہیں کھوانے پتلے دی شادی ہے یہ نو لاکھر پر اپنے بیاں دے پاجگیا اسی او کس طرح اپنی شادی دے آپ خسرہ بن کے نچے اسکے دا پھول جدو مارے آہا سجنے اے مولا جانٹ نے اپنی شادی دے 9000 ٹکر رکھ لیں لوگ کہنے گا ٹکڑتے سات ہزار ہوندہ گندہ سات ہزار تے تُسھی پر جائی بیکھنی ہے تے دو ہزار تے میری ساس نہیں بیکھنی ہم نے ایک بہت اچھا گانا سننا ہے پروگرام میں اے تھوڑ نکلو آیا بیٹ